میں آپ تک حضور کے وہ چار فرامین پہنچانا چاہتا ہوں جو لاکھوں احادیث کا خلاصہ ہے اور ان چار احادیث کو اگر ہم اچھی طرح اپنی روح میں اتار لیں تو ہماری پوری زندگی نور ان اللہ نور ہو جائے گی زندگی میں روشنیاں بھر جائیں گی زندگی میں اجالے آ جائیں گے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی ہماری آخر بھی اچھی ہو جائے گی پہلی حدیث عامال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے نیت اچھی ہے تو صلح ملے گا نیت بری ہے تو اچھے عمل کا بھی صلح نہیں ہے دوسری حدیث حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور حرام اور حلال کے درمیان کوئی شبے والی چیزیں ہیں زیادہ لوگ انہیں نہیں جانتے جس نے اپنے آپ کو شبے والی چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اپنی عزت بھی بچا لیا اور جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا گویا وہ حرام چیزوں میں پڑ گیا تیسری بات حضور نے رشاد فرمایا کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دیں یہ اسلام کا نور اور اسلام کا حسن بندے کو نصیب ہوتا ہے اگر وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دیں ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے ایک ایک سانس با مقصد ہونا چاہیے لیکن ہم اپنے وقت کو کس آوارگی کے ساتھ کس بے دردی کے ساتھ گزارتی ہیں حضرت امام شافی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے دو باتیں بڑی پتے کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفع دیا ایک تو یہ الوقتو سیفن پاتیون وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک ورنہ وقت تمیں کاٹ دے گا دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشہول کر دے گا اپنے ارد گرتانہ بانہ ایسا بن لو اپنے حالات ایسے بنا لو اپنی دوستی ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے محول میں رہو ورنہ شیطان برائی کے اندر مبتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا اور نفس تمہیں شرم مبتلا کر دے گا تو فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے چوتھی حدیث سن لیجئے میرے حضور نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے میں اور آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں میں اچھی طرح بتائیں اپنے بھائیوں کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اہلِ ایمان کے لیے بھی وہی پسند کریں خیریت آفیت دولت عزت آبرو یہ ہم پسند کرتے ہیں اپنے لیے اور ہم یہ سب جو ہے وہ اپنے عزیزوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں اہلِ ایمان کے لیے بھی پسند کریں اللہ سب کو آبرو دے کسی کی عزت پر حرف نہ آنے پائے کسی کو دھوکہ نہ ہو کسی کو فراد نہ ہو اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا شریک ہے یہ میرا دشمن ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے فرمایا کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ پسند نہ کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور یہ اگر کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر ایمان کی حلاوت اور ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے